موسیقی نمد انسلی الارسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشاہ لی صدری ویسلی امری وحل اللکتن من لسانی جفقہ قولی صدق اللہ علیہ وسلم موزقاتی نظرات گزشتا تقریبا دو سال دھائی سال جب سے یہ رجیم چینج کی صورتحال آئی ہے اور عزت ماد جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو وزیر آدم بنایا گیا ہے تو اس کے بعد ایک اہم ترین جو ہے سٹیپ لیا گیا ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ ابھی شاید اس کو مکمل طور پر سوچ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ بیتنی کیا والا ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کے تمام چیف منسٹر اور تمام وزیر آدم اور اس کے ساتھ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے مل کے ایک تن بنے یہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل یہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل جو ہے اس ملک کے اندر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سرمایہ داروں کو یہاں پر لے کے آئیں گے اور یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے اور اس ملک کو خوشحال بنائیں گے یہ بنیادی طور پر یہ میرے سامنے آئی ایم ایف کی حوالے سے جو کنڈیشنیلٹیز ہوتی ہیں اس کی ایک پوری کی پوری ہینڈ بک ہے کہ جس وقت نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر آئی ایم ایف نے اس کا سٹرکچرل اڈجسمنٹ پرگرام شروع کیا تھا تو سٹرکچرل اڈجسمنٹ پرگرام کے چار بنیادی چیزیں تھی وہ انہوں نے بتائیں سیں کہ کہا تھا کہ یہ تم لوگ کرو گے ایک تو سب سے اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ تم اپنی مارکیٹ یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جو تم نے پیسہ دیا ہو ہے وہ واپس کرو گے یہ ایک ان کی ہے نمبر دو ایمپلیمنٹ سٹرکچرل ریفارم ایمڈ اٹھ لیبرلائزنگ دی اکانومی اوپننگ اٹھ پو دی انٹرنیشن مارکیٹ اور ریدیسنگ دی پریزنس اف تسٹین کہ ریاست جو ہے کم سے کم نظر آئے پی آئی اے بیچ دو زمینے بیچ دو جائدادیں بیچ دو جو چیزیں بیچ دو اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے بیچ دو آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا پوری مجھے لگتا ہے کہ کل کم ریلوے بھی بیچتے ہیں دنیا پوری کے اندر ریلوے بیچے گلی بسیقی ایک سبسیڈائز ہوتا ہے عوام کی فلاہ بہت کے لئے نمبر دن گریجولی میک اٹ پاسیبل فور دا انڈیٹڈ کنٹریز تو ہیو ایکسس تو دا پرائیویٹ لون فرام دا فنانشل مارکیٹ وائل سٹل ریمیننگ انڈیٹڈ کہ دوسری سی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے مقروض ہو تب بھی آپ کو قرضہ ملتا رہتا کہ آپ یہ کام کریں اس کیوں فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے یہ بنیادی طور پر سی پیک کا نیمل وضل ہے کیونکہ سی پیک کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ ایک ہی ملک کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اور اسی سے انویسمنٹ آنی تھی اور اسی سے گوادر پورٹ تک جانا تھا اس میں چائنہ اور پاکستان کا ایک بہت جوائنٹ مفاد تھا سی پیک اب خدا حافظ چینی باہرین ان کی کتابیں ان کے اخبارات ان کی رسالیں ان کی باقی چیزیں بڑی واضح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سر بھی اس اتنی دیر کی انتظار ہے کہ کب ہم ایم بیسی سے کہا جائے گے جنہوں نے جھنڈا ہوتا دو اور وہ جو لون ہے ہمارے اوپر پتہ نہیں وہ کیسے پیو ہوگا کیا ہوگا یہ آگے کی صورتحال میں ڈسکسنے کرنا چاہتا لیکن اس جو بنائی ہے ہم نے اس آئی ایف سی اس آئی ایف سی کے اندر سب سے پہلا جو کل جس کے بارے میں نشان دیئے کی تھی ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کی زمین کے اندر سعودی عرب کو فوڈر جسے کہتے ہیں اپنے جانوروں کا چارہ اگانے کے لیے کھا گیا یہ وہ ملک کر رہا ہے کہ جس ملک کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ اپنی سسٹینبل صورتحال خوراک کی صورتحال یہ میرے سامنے ایکانومس کا ڈیٹا ہے کہ سولہ اشاریہ نو فیصد جو ہے یہاں پر انڈر نرشمنٹ پر ہے یعنی سولہ اشاریہ نو فیصد لوگ جو ہیں جتنی ایک سیت ماندہ آتنی کو خوراک ملنی چاہیے اتنی خوراک نہیں لیتے چھتیس چہرہ سات فیصد بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروت ہیں جن کی وہ گروت رکی ہوتی ہے چاروں کے جنہیں آگے نہیں بڑھ پاتے ان کے جسم کے مختلف آزاز ہیں پوری طرح نشو نوہ نہیں پاتے تئیس چہرہ ایک فیصد پرسنٹڈ چیلڈن انڈر ویٹ ہیں یعنی ان کے وزن پورا نہیں ہے ایک سٹنٹڈ گروت ہے گروت ہی رکی ہوئی ہے سات تشاریہ آٹھ فیصد اوبیسٹی کی صورتی حال ہے اور زیرو پائنٹ فائیو جو ہے یہ ہیفٹی سیٹ ہیمن انڈیکس یہ ہے پاکستان کی حالت یہ وہ خطہ ہے پاکستان کہ جو خطہ انیس سو سنتالیس سے پہلے پورے برسغیر کے پینتیس کروڑ لوگوں کو خوراک فرام کرتا تھا یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا اب یہ فوڈر کرے گا کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کیش کروپ کے طور پر لیا جاتا ہے میں آپ کے سامنے بار بار افریقہ کا ذکر کرتا ہوں آج میں افریقہ کے ایک ایسے ملک کا ذکر کر رہا ہوں اس کے پوری سٹوری آپ کے ساتھ بیان کروں گا جو لگتا ہے ہمارے ساتھ بیتنے والی ہے اور اس ملک کا نام ہے ایوری کوسٹ ایوری کوسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کمپلیکس سٹی ویڈے کلٹیویچن اور ایکسپلیٹیشن اف دا کیش کروپ ایز ایسے سورس اف انکم کہ اس کو کہا گیا کہ تم نے جو چاول اگاتے ہو یا گندم اگاتے ہو چھوڑو تم کیش کروپ اگاؤ ایسی مارکیٹ کے اندر پیچھو اور ڈالر خود دو اور تمہاری ایکانوی مضبوط ہوگی تم ٹینک لے سکو گے تم ہوای جہاز لے چکو گے جیٹ فائٹرز لے سکو گے تم ہارے سامن بشاندر قسم کی گاڑیاں آ جائیں گی تم زبردست قسم کی کنڈیشن لگاؤ گے کیا کچھ نہیں تم کر سکو گے انہوں نے یہ کام کر لیا اور انہوں نے ستر میں انہوں نے کہا کیا کوکا کافی آئل پام ٹریز نٹس انڈر بڑ ان چیزوں کو انہوں نے ہوگانا شروع کیا ظاہر بات ہے یہ چیزیں جو تھی بہت زیادہ پائر ملتے بہت زیادہ کوکا کافی کے بھی کافی بہت زیادہ آئل پام جو ہے وہ دنیا پوری کے وہ کھریزا جاتا رائیس پرو اچھا اس کا ان کے تھا مسئلہ کے بیسکلی رائیس ان کے سب سے اب مسئلہ یہ تھا کہ رائیس جو تھا وہ وہاں پر ایک چھوٹا کسان ہوگاتا تھا اب نظر نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ زمینے لے رہی تھی ہے اور انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک ایس ای ایف سی جو تھی بنا لی جس کے اندر ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور سیاستدان نکٹے ہو گئے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کارپیٹ فارمنگ کی صورتیان شروع کر دی رائیس پرو پی is a good fit for the country small farmers given to its ability to grow well in the local climate both local and foreign varieties as well as produce multiple harvests with high yields of wheat throughout اب یہ throughout کوئی بھی ورائیٹی تھی ان کی زمین اس بات کا سوٹ کرتی تھی اور وہ کرتے تھے کہ یہ اس کو اکاتے تھے اور اس سے ان کو انکم بھی ملتی تھی اور کانوں کے اندر بیٹھ لیتے تھے یہ آپ کے سامنے میں آپ کا اس کا وہ چارٹ آپ کو بھی یہ نظر آجائے جب میں آپ کے سامنے جو ہے کہ اس کے اندر جو سٹی آر ٹانٹ جو ہیں انہوں نے جو بیچے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ انیس سو ستر سے آپ یہ شروع ہوئے ہیں یہ جو جتنے بھی انہوں نے کوکا پروڈکشن کی اور باقی چیزوں کی اور یہ چارٹ آپ کے سامنے ہو گیا ٹھیک in effect the cash crop first policy had a limited positive impact on small farmer revenues while the complexities پہلے تو پیسہ پیسہ آنا شروع ہو گیا ایک بندہ کو اس نے ڈالر مل گیا اس نے کہا اچھا مارکٹ میں دار بات ہے دبردست قسم کی دکانیں کھل گئیں انہوں نے یہ کام شروع ہو گیا لیکن end result یہ ریپورٹ کہتی ہے ہوا کیا کہ due to the inherent price fluctuations of the commodities cash crops are unable to provide farmers with the sufficient security to sustain a decent livelihood at least not on their own while the safety net policies can play a large role in alleviating some of these issues اس نے کہا تھا ایک زمانہ آ گیا کہ ان کو اپنے بچوں کے لیے بھی چاول اگھانا اور چاول کھانا جو ہے دومکن رہ گیا ان کی یہ اگھاتے تھے مارکٹ فرکچویٹ کرتے تھے کنٹرول کرتے تھے ان کی قیمتیں ان کو ان کی اوپر ہارویسٹ میں پیسے لگے ہوتے تھے وہ ہم مارکٹ میں ویریو نہیں ملتی تھی اتنے سے ڈالر رہتے تھے اس سے بھائر سے جا کے پھر چاول مگوانا دندم مگانی دالے مگوانی اور ایک دن ایسا آیا کہ ایوری کوس کے اندر کہتا گیا اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سعودی اریبیا اور یو اے ایک جیسے ممارکٹ ہیں دنیا کے اندر اس وقت کم از کم ہر جگہ پر وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے جانوروں کے لیے چاہ رہا ہو گیا جائے اور یہ میں نے کل اس کی پوری کے پوری آپ نے میں نے یہ جو ریپورٹ سے سعودی فرم سیکس فورن فورن فیڈ سپلائرز اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈینز کو بھی کہا ہے کینیڈینز کے ساتھ ساتھ اور دوسرے ملکوں بھی کہا ہے امریکہ نے نہ کر دی تھی امریکہ نے کہا تھا کہ فلوریڈانو نے انہیں اریزونا میں کیا تھا اریزونا میں کل میں نے المرائی کی وہ ساری بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے سب سے بڑا جو ہے کہ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس پر پانی جو ہے اس کے سورس کا قسم کر دیں اس وقت میرے سامنے ایک آئیوری کوس ارے اگریکرچر یونیورسٹی کی ریپورٹ میرے سامنے موجود ہے کہ اگر اس طرح اور یہ اگریکرچر یونیورسٹی کی ریپورٹ جو ہے دوزر سات کی ہے کیونکہ اس زمانے سے سوچا گیا تھا وارٹر کوالیٹی ایفیکٹ نظر فورٹر میں یہ کہ کیسے ہمارے یہاں کیونکہ ظاہر بات ہے پانی جو ہے نہر کا پانی جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے آہستہ 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 ہمارے یہاں ختم ہوتا ہی چلا جانا ہے اس پر لڑائی آئے گی ہمارے ہاں انڈرگراؤن ٹیبل ہے جس کو ہم ڈیم بنا کے چیک ڈیم بنا کے جب نہیں بنا رہے وہ کس طرح ختم ہوگی اور یہ جو اتنا پانی چوسنے والی چیز جب بنائیں گے جو ان کے پانڈل کے لیے وہ جو ہے وہ کیسے ہمارے اس سارے کے سارے پانی کے ریسورس کو ختم کر دیں گے اس کے مقابلے میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنی اگریکلچرل سیلف سسٹینیبلڈی کی طرف جا رہا ہے ہمارے ملک میں ان کا اڑائے گا جرمنوں کا چارہ ہوگائے گا اپنے ملک میں گندم ہوگائے گا اور سعودی عربیہ تو بلد ون تھاؤزنڈ نیو ڈیمز اس کے بعد نئے ڈیمز بنا رہا ہے اور ان کے اندر اب انہوں نے ففٹی پرسنڈ کے قریب سسٹینیبلڈی جو کر لی ہے یہ مقاعدہ جو ہوا ہے اس باہدے کے طاعت ہمیں لقیبہ ان کو فورٹی بلین ڈالرز یہ بیان آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب سے اور اس کے ساتھ تاہ جی ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی ہمیں دیں گے اور جی ہم بلین ڈالر جو ہیں ہم اس سے کیا کریں گے ڈالر خرید دیں گے اور وہ ڈالر اللے تللے پہ خرچ ہوں گے رشوتوں پہ خرچ ہوں گے اور کسان بچارک پس کچھ نہیں گا پاکستان کی یہ کہانی بڑی تکلیف دے پاکستان میں اس ساری ساری صورتحال کا آغاز ہوا تھا نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر یو ایس ایڈ آیا تھا اور یو ایس ایڈ نے کہا تھا کہ آپ کو میں ایک زبردست قسم کی گندم کی بریٹی دیتا ہوں جس کو کہتے تھے میکسیپا اور ساتھ میں آپ کو چول کی بریٹی دیتا ہوں ایریپا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم تو بچے تھے تو ہم نے دیکھا تھا ہمارے سامنے کھیت کے فصل یوں ییلڈ آئی تھی ایک من جہاں گندم ہوتی تھی وہاں چار چار من گندم آنا شروع ہو لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی پوری کی پوری ایکانومی کو تباہ کر رہے ہیں وہ تین سال کے بعد ہوا یہ کہ اس کی وہ زمین جو تھی اس قابل ہی نہ رہی کہ وہ نیچرل خات کے ساتھ آگے بڑھتے پھر کیا ہوا پھر فوجی فرٹیلائزر لگا پھر اور فرٹیلائزر لگا پھر یہ فرٹیلائزر لگا پھر فلانا فلانا آئے پھر یہ نیٹروجن اور گاز یہ فاسفور کھات یہ فلان کا وہ کھاتوں کی پوری کی پوری کمپنیاں انگرو اور جے اور وہ آ کے یہاں پر آئیں اور اس کسان بچارے کو اس گندم کے اگانے کے لیے جو کبھی نیچرل اگتی تھی وہ لے لیے آپ کو پتہ ہے ایوب خان نے جو ظلم کیا تھا ہر گلی ہر گاؤں کے اندر بقیادہ چھپے مارے جاتے تھے کہ جو آپ کی نیچرل گند میں اس کو لے لیا جا اور کوئی شک بیج نہ رکھے اس کو جرم قرار دیا گیا تھا اسی طرح چاول کے ساتھ جا گیا اس کے بعد ایک اور چیز ساتھ آئی اور وہ تھی کہ اس ساری کے سارے اس کے ساتھ جو تھے کیونکہ سارے بات ہائیبرٹ بلٹ اپ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی امراض آئیں پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں پہلا سپری یہ کرو ڈیٹرہ سون کپلانہ سون اور دوسرا سپری اس کا کرو اور تیزہ اور وہ پوری کی پوری انٹرنیشل فیکٹری ہیں جو تھیں اس پاکستان کے اس کے پر آکے خالب آگئیں انہوں نے اسی کسان کو لوٹنا شروع کیا اور وہ سوچنے لگیا کہ میں جس کندم کو اگاتا ہوں اس کندم سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا میں کیا کروں اس کے بعد پھر کیش کراؤں پھر پاکستان کے ہر سیاستان نے جس ملک کے در سے دو دو شوگر ملز ہوتی تھی ایک مردان کی اور ایک راوالی کی اور اس ملک کے اندر پاکستان کے سارا ملک سے تھا وہ گنے سے شکر سے سارا کچھ اپنے آپ کو کر لیتا تھوڑی بہت گندم گنہ لیا اس سے اس ملک کے اندر ایک سو تیس کے قریب یہ زرداری کی فیکٹ یہ شوگر مل ہے یہ جناب نماز شیف کی شوگر مل ہے یہ پرویزلائی کی شوگر مل ہے یہ فلانے کی شوگر مل اور شوگر ملز کا ایک مافیا بنایا جس نے پوری پوری اسمبلی کو کنٹرول کیا یہ اس کے لوہ اور پہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے ایک اچھر کو تباہ کرنا آپ اس کا کمپیرزن کریں سکسٹیز میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے سکسٹی فائیو میں ہم نے پاکستان کی انڈیا پاکستان جنگ لے رہی ہے سکسٹی فائیو میں پاکستان کی جو انڈیا پاکستان جنگ ہوئی ہے اس کے اگلے سال ہندوستان میں ڈراؤٹ آیا بارشیں نہیں ہوئے دوسری دفعہ ڈراؤٹ آیا بارشیں نہیں ہوئے آپ سوچیں کہ اس طرح فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے گندم اگانی ہے اور اپنے بچوں کے کھانے کے لیے چاول اگانی ہے اور تالیں اگانی ہے وہ پنجاب جو کہ کبھی سہرار ہوتا تھا اس پنجاب کے اندر سب سے پہلے انہوں نے دو کام کیے ایک تو یہ تھا کہ گاؤں کے گاؤں تک انہوں نے تھڑک پچھائی اور ساتھ بجلی اور بجلی جو تھی اگلی کرچر بجلی فری کرتے آپ سوچیں کہ انیس سو ستا سٹھ میں انہوں نے انیس ملین ٹن وان نائنٹین ملین ٹن جو تھی وہ یو ایسے سے گندم منگوائی تھی دوہزار اٹھارہ انڈیا جو ہے دنیا کا سیکنڈ بگست پوٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے شر مانی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح اقتدار پر مسلط رہے جن کو وہ سمین اللہ تعالیٰ نے اتا کی جو پورے ہندوستان کو غلہ دیتی تھی چین کام پہلے تو یہ آپ نے کام کیا پہ دوسرا یہ کام کیا پہ تیسا آپ نے یہ کیا اور آپ کیا تھے آپ نے دوہزار بائیس میں ایک سو بارہ ملین ڈالر کی تین لاکھ ٹان روس سے گندم مگوائی دوہزار بائیس میں یہ کس طرح ہوا اس لیے ہوا کہ آپ کے مفادات چاہتے تھے کہ گندم آئے یا نہ آئے چاول آئے یا نہ آئے کوئی اور چیز آئے نہ آئے ڈالر ہمارے پاس آئے کمیشن ہمارے پاس آئے ہماری بڑی بڑی فیکٹریان ہوں ہماری خات کی فیکٹریان ہوں پوری دنیا واپس گئی پوری دنیا واپس چلے گی جنیٹک فوٹ پر پر چلے گی آج آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ جاتا تھے کہ اوریجنل انہیں گندم ملے ہمارے ہاں گندم کا بیچ باقی نہیں رہ گیا ہمارے ہاں وہ گندم اوریجنل چاول کا بیچ باقی نہیں رہ گیا چوند گھرانے انہیں کنٹرول کا کرکہ ہوتا رکھو ہم نے جیل کی لالچ میں پہلے زمین تباہ کی پھر زمین کے اندر تمام بخصروں سے بیماریاں لیں پھر اس کے بعد خواد اس وقت اب کیا ہونے والا ہے یہ بڑا خوفناک ہے اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ہم تو یہ کر دیں گے اب اس لیے کہ یہ جو میں اس میں پڑھا ہوں اب یہ میں پڑھا ہوں اب جو کہتے ہیں کہ ہم جو ایسے ایسے کی ہم نے جو window single window آئی ہے اس نے جناب ہمارے کھیت کلیان کو حفاظت کون دے گی پاکستان کی فوج اور کس کے لیے حفاظت دے گی کہ یہ گندم یہاں سے نہ ہو گائیں یہاں پر ان عربوں کے اونٹوں کا چارہ ہو گائیں جس کو پوری سودان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مصر سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے باکہ ہم پہلے سب سے پہلے کودنے والے ہم ہیں کہ نہیں نہیں ہم آپ تشریف لے کیا ہیں کیونکہ ہم نے اب نا ان آئی ایم ایف کے تحت ہم نے اس پروجیٹ کو آگے لانچ کرنا ہے یہی صورتحال ہمارے ہاں انڈسٹری کی ہوئی آپ سوچیں کہ نائنٹین ففٹی ٹو انیس سو باون میں اس ملک کے اندر پہلا بریڈ فورڈ کا ٹرک بنانے کا کرخانہ لگا تھا نائنٹین ففٹی ٹری میں ایک سائیڈ بیٹری نے اپنی خود بیٹریز بنائی تھی نائنٹین ففٹی فورڈ کے اندر ہمارا جو فورڈ مرسیس کار جو تھی وہ جہاں پر فورڈ کار آئی تھی یہاں پر اور یہ علی موٹرز والا نے بنائی تھی نائنٹین ففٹی سکس میں حارون موٹرز نے یہاں پر پک اپس لے کے آئی تھی نائنٹین نائنٹین ففٹی سکسٹی ون میں ایک آپ اندار کریں کہ سپیر پارٹس کی ایک وہ نیکسل انجیرنگ کمپنی اس نے بنائی تھی پھر نائنٹین سکسی ون میں ہمارے ہم ویسپا جہاں بننا شروع ہوا تھا نائنٹین سکسٹی ون میں جنرل ٹائر کمپنی گو سے ٹائر بننے شروع ہوا تھے اتنی کہانی میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ رانہ ٹریکٹر نے انیس سو چونسٹ کے اندر یہاں پر میرسی فرگوسن ٹریکٹر جو تھے عام ہوتے تھے یہاں پر حسوس ہوتے پھر انیس سو چونسٹ میں ہونڈا موٹسیکل ان سالوں کے اندر دو سالوں کے اندر آپ کو پتا ہے سزوکی وائنڈ اپ کر گیا ٹریکٹرولا وائنڈ اپ کر گیا باقی لوگ کیوں وائنڈ اپ کر گئے ان لوگوں نے جو ایگریمنٹ کیے تھے پہلے تو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا یہ تباہ کر دیا اس نیشنلائز کے بعد ہم نے کیا کیا وہ سارے کے سارے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے گی کارپریشن آف پاکستان اور فلانا کمپنی اور یہ وہ سائیکل پاکستان سائیکل دنیا میں بیٹھتی سائیکل ہوتا تھا سوراب اور رستم کا سائیکل یہ جو گوبرا کے پاس پہت وہ ختم کرتی گی اس لیے کہ ان کے سیر پارٹس کے اوپر اتنا زیادہ جو تھا اس میں ٹیکس لگا دیا گیا تاکہ یہاں پر نہ بن سکے اور پھر کوئی اور صدا کی انڈرسٹی جائے ہوگے اس کے بعد جو ہمارے پاس ان میں سے انہوں نے وہ کمپنیاں تو رکھی ہیں اپنے پاس تین کمپنیاں جو تھی واپس کی ایک جو تھی ملتان کی کمپنی تھی ایک مردان کی اور ایک تھی اتفاق فانڈری مفت واپس کی گئی بغیر کسی اس کے بغیر کسی اس کے جیسے کہتا ہے نا پریویٹیزیشن کے جوالاک صاحب نے تحفہ میں دی دی میاں شریف صاحب کو جاؤ ایشک اور ساتھ ان کو پیسے بھی دیئے اس کے بعد اب تک ہم نے کیا کیا ہے کہ تمام جتنی بھی کمپنیاں تھی ان کمپنیز کو ہم نے کہا تھا کہ تم پانچ سال کے اندر سپیر پارس لگاؤ گے تاکہ کبھی ہمیں باہر سے نہ لانا پڑے اس لیے کہ کمپنی تو تھی بڑے بڑے سیاستدانوں کو پیسہ دینے والوں کی سوزوکی والا جس کو پیسہ دیتا تھا یہاں کا لوکل ہونر جو تھا اس نے کہا کہ مجھے کوریا سے اچھا سستہ مل جاتا ہے مجھے تائیوان سے سستہ مل جاتا ہے مجھے اتنا مریشہ سستہ مل جائے میں پاکستان کے لوگوں کے اندر کیوں پانچ سال کی بجائے تیس سال پتین تیس سال گزرنے کے باب جود بھی جاؤ تم مگواؤ جاؤ تم مگواؤ کیونکہ ان کو بھی منافع ملتا تھا آج جب وہ صورتحال یہ آئی تو انہوں نے کہا بسم اللہ اللہ حافظ ہم چار ہیں آپ سوچیں کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ اس وقت ہم روتے ہیں کہ یہ انڈسٹری اس طرح ساتھ دیکھیں کہ ٹاٹا این ایم بانیس کی چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نائنٹین سیونٹین نائن کے اندر جب دبائی میں گیا تھا تو ٹاٹا کی بسیں جو تھیں وہ یوں ہی کہ اس میں دبائی میں چلا کرتے تھے آج پورے پورے ایفریکہ کے مارکٹنگ کے پاس ہم جا کرتے ہیں جبان میں بیٹھے ہوئے ہیں پرانے گاڑیاں خریدتے ہیں وہ ہم بھی بیچتے ہیں اور اس کے بعد پورے ایفریکن کنٹریزیں بیچتے ہیں اور جا کے اس کے بعد باڑے ارام سے ڈالر جوان جیب پہ ڈال کر یہ ہے ہماری صورتحال اس صورتحال کے اندر اگر یہاں پر اس طرح کی اگریکلچر فارمک شروع ہو گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کا کوئی ذریع مستقبل بھی ہے وہ ملک جس کے بارے میں آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کندم جو ہے کم از کمتے ہاتھ کے اندر گھر کے دانے جس کو کہتے ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں ہاں وہ کہیں پر بھی بیٹھا ہو وہ جو ملک گندم ہم افغانستان سے لے کے تاجکستان اور اردوخستان کرزستان سوچتا پنچائے کرتے اس کا بھی مستقبل تاریخ ہے یہ اس وقت خواب دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں میں ایک اور خوفناک سینیریو دیکھ رہا ہوں اس پر انشاءاللہ کل بات کروں گا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھدوکیں لا کے اور لوگوں کو جیل میں ڈال کے اور ہزاروں کے حساب سے مسنگ پرسن کر کے اور خوف کا پیرہ بٹھا کے انویسٹمنٹیں نہیں آیا کرتے ہیں دنیا جانتی ہے کنٹرول نہیں کر سکتے اس پچیس کورڑ لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس انویسٹرین لوگ وہ پاگل ہیں کہ اس تک انویسٹمنٹ کریں گے یا تو پھر وہ اپنی فوجیں اتاریں گے جیسے وہ انہوں نے عراق میں اتارا جیسے انہیں افغانستان میں اتاری جیسے انہیں گرنیڈا میں اتاری یا تو اپنی فوجیں اتاریں گے اپنی انویسٹمنٹ کا تحفظ کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ کنیں گے آرام سے اس لیے کہ جب ان کے اتنی انویسٹمنٹ ہو جائے گی تو صرف ایک یونیٹر نیشن میں ایک قرارداد کافی ہے کہ ہماری پیسہ جو ہے وہ وہاں پر پسا ہوا ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پاکستان کو ٹیک آور کر لیں اور یہ بہت برا سنیری ہوگا اللہ نہ کرے اول تو انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے لیکن جو خواب دیکھا جا رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ مجھے ٹر ہے کہ کم انتشایت مہت میرے زندگی اتنی شاید نہ ہو لیکن میرے آنے والی نسلیں جو ہیں اس دس سال کے بعد جو صورتحال بنے گی وہی ہوگی جو میں نے آپ کو ایوری کاؤسٹ کی صورتحال بتائی ہے وآخر دعوان انت اللہ حافظ موسیقی